نیٹو میں شامل ہونے کی ضد یوکرین پر کتنی بھاری پڑی یہ دنیا دیکھ چکی ہے باوجود اس کے فنلینڈ نیٹو میں شامل ہوا روس کی تمام دھمکیوں اور چیتابنیوں کو دھوے میں اڑاتے ہوئے لیکن کیسے کیا واقعی فنلینڈ اتنا طاقتور ہے کہ وہ روس جیسے مہا بلی کا سامنا کر پائے گا کیا واقعی فنلینڈ کی سینہ میں وہ دمخم ہے جو روسی برگیڈ کے آگے ٹک پائے گی کیا واقعی فنلینڈ کا رکشہ کوج اتنا مضبوط ہے کہ وہ روس مناشکوں کے پرہار کو جھیل پائے گا کیا واقعی فنلینڈ میں اتنا مادہ ہے کہ وہ آٹھ دشک پرانے عطیت کو بدل پائے گا آپ بھی دیکھئے دنیا کا سب سے خوبصورت اور خوشال دیش فنلینڈ کیونکہ دنیا میں حالات بھلے کیسے ہی رہیں مگر فنلینڈ میں شانتی اور سکون ہر وقت موجود رہتا ہے شاید تبھی تو فنلینڈ کو دھرتی کا سب سے ہیپی ایس زون کہا جاتا ہے مگر اب فنلینڈ پر بڑا سنکٹ مڈرانے والا ہے جلد ہی یورپ کا یہ دیش ویدھانسک ہتیاروں کی گونچ سے تہلنے والا ہے آشنکہ تو یہ تک جتائی جا رہی ہے کہ اگر فنلینڈ نے اپنے ملک میں ناٹو سینہ کی اینٹری کی تو یقین مانیے یوکرین کے بعد مہابلی روس کا نیکسٹ وار گیم فنلینڈ میں شروع ہو سکتا ہے جس کا مطلب یہ کہ چند گھنٹوں میں فنلینڈ فنش کیونکہ اس سے پہلے بھی روس دو بار فنلینڈ کو یدھ میں ہرا چکا ہے دراصل بات دوسرے فشوی یدھ کے دوران کی جب سوویت سنگ اور جرمنی آمنے سامنے تھے دراصل سال 1949 میں سوویت سنگ کو جرمنی پر حملہ کرنا تھا مگر جرمنی پر چڑھائی کا راستہ فنلینڈ سے ہو کر جا رہا تھا ایسے میں یو ایس ایس آر نے فنلینڈ سے سینہ ڈیپلائیمنٹ کے لیے راستہ ماغا مگر فنلینڈ نے پرانی رنجش کے چلتے یو ایس ایس آر کو انکار کر دیا بس پھر کیا جرمنی سے پہلے یو ایس ایس آر نے فنلینڈ پر تھاوا بودھ 1949 میں فنلینڈ اور سوویت سنگ کے بیچ ہوئے اس یدھ کو ونٹر وار کے نام سے جانا جاتا ہے بھلے ہی اس یدھ میں روس کی طاقتور سینہ کے آگے فنلینڈ کو ہار کا سامنا کرنا پڑ مگر اس یدھ میں فنلینڈ کے عام لوگوں کی گوریلا آرمی نے یو ایس ایس آر کے خلاف لڑکر بڑی مثال قائم کی ٹھیک اسی طرح سال 1941 میں یو ایس ایس آر اور فنلینڈ کے بیچ یدھ ہوا جسے کانٹینیویشن وار کے نام سے جانا جاتا ہے قریب تین سالوں تک چلے اس یدھ میں بھی فنلینڈ جیسے ادنے سے ملک نے سوویت سنگ کا بکھو بھی سامنا کھی جانتے ہیں کیوں فنلینڈ کی تیاری کے چلتے سولیڈ یدھ لینڈ چلتے آخر کیسے یہ بھی جانے کی 1918 سے فنلینڈ نے یو او کے لیے ملٹری ٹریننگ کمپل سری کی ملٹری ٹریننگ کے بعد عام لوگوں کی گوریلا آرمی تیار کی گئے فنلینڈ نے یدھ کے دوران اربن وارفیر تقنیق کسٹمال کیا فنلینڈ کی سینہ نے ملٹری ٹریننگ سے پوزیشننگ اٹیک بھی کیا بیتے آٹھ دشکوں سے فنلینڈ اسی وار سٹریجی کے تحت کام کر رہا ہے اپنی سینہ کو تیار کر رہا ہے اپنے سرکشہ کوچھ کو مضبوط کر رہا ہے تاکہ تاکتور دشمن سے سامنا کر سکیں اس کے خلاف بختہ پلاننگ سے جنگ لڑ سکیں لہٰذا روس کے لیے اس بار پھر فنلینڈ پر پتہ پانا آسان نہیں وہ بھی تب جب اس کے ساتھ ناٹو جیسے طاقتور سینہ سنگٹھن کا ساتھ ہو حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ یوکرین تو صرف ناٹو میں شامل ہونی کی زد ہی کر رہا ہے لیکن تب بھی پتن نے یوکرین کو تباہ کر دی مگر فنلینڈ تو ناٹو میں شامل ہو چکا ہے وہ بھی روس کی لاکھ شتامنیوں اور دھنکیوں کے بعد اس کا مطلب صاف ہے کہ فنلینڈ بھی روس سے آرپار کی جنگ لڑنے کے لیے کمرکس چکا ہے اگر ایسا ہوا تو پھر یا تو اتحاس ٹھوڑھایا جائے گا یا پھر ملینڈ اپنے دھم پر اتحاس پتل دے گا ملینڈ اپنے دھم پر اتحاس ٹھوڑھا ملینڈ اپنے دھم پر اتحاس ٹھوڑھا